ہیلو کسان بھائیو نمشکار میں اہلا ارچودری آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے کپاس کے اندر پھول گوڈی جو گرتے ہیں اس کے اوپر جو ڈروپنگ ہوتی ہے اس کے اوپر چرچہ کریں گے کپاس کے اندر کسان کو سب سے زیادہ سمشہوں سے گجرنا پڑتا ہے انہی سمشہوں میں سے ایک ہے پھول گوڈی کا گرنا یا ڈروپنگ ہونا تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو بات کرتے ہیں پھول گوڈی کے گرنے کے کارن کیا کیا ہوتے ہیں اس میں بہت سارے کارن ہوتے ہیں انہی سمشہوں میں ایک سمشہ ہے پانی کی کمی یا اتیادک پانی لگانا دوسری سمشہ ہے پوسک تتووں کی کمی اور تیسری سمشہ اس کے اندر ہے فصل میں پھنگس کا لگنا تو چلتے ہیں ان سبھی سمشہوں پر بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں پانی کے اوپر کپاس کی فصل کے اندر پانچ سے سات پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر بارش اچھی ہوتی ہے تو پانچ پانی سے کام چل جاتا ہے اگر بارش نہ ہو یا نہ ماتر ہو اس ستیتی میں سات پانی کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ پانچ سے سات پل ملا کے جو پانی ہے کپاس کی فصل میں لگانے پڑتے ہیں اپنے جمین اور موسم کے حساب سے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تاں کہ یہ سمشہ نہ ہو پانی کم لگنے سے خوسک ہونے کی وجہ سے جو ڈروپنگ ہو جاتی ہے اور پانی زیادہ لگنے سے جو ہے فصل سروائی پکڑ لیتی ہے تو اس ستیتی کے اندر جو ہے ڈروپنگ ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں دوسری سمشہ جو پوسک تطو ہے اس کے اوپر کپاس میں پھول گوڑی آتے سمیں فصل کو اتی ادھک پوسک تطو کی ضرورت ہوتی ہے اس سمیں فصل کے اندر آپ پوسک تطو کی کمی نہ آنے دے آپ نے کیا کریں سی سڈیول نرداریت کرنا ہے اسی سے سو دن کی فصل کے درمیان آپ نے انیس انیس کے دو چھڑکاو فصل کے اندر جرور کرنے ہیں ایک کلو پرتی اکڑ کے حساب سے سو سے ایک سو بیس دن کے درمیان آپ نے تیرہ جیرو پینٹالیس کے دو چھڑکاو کرنے ہیں دو کلو پرتی اکڑ کے حساب سے تیرہ جیرو پینٹالیس کے دو چھڑکاو آپ جرور کریں کیونکہ اس سمیں جو ہے پھل اور پھول گوڑی کافی ماترہ میں بن گئے ہوتے ہیں ٹنڈے کافی ماترہ میں بن گئے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوالٹی بنائے گی اور اس میں اچھی چمک لائے گی اور جو پوٹاس کی کمی کی وجہ سے جو پھول گڑی ہے وہ سکڑیں گے نہیں 20 سے 130 دن کے درمیان آپ نے 0,34,34 کی دو چھڑکاو کرنے ہیں دو کلو پرتی اکڑ کے حساب سے اس سمیں کیا ہے کہ بھسل کو جو فرسٹ ہے وہ یوریا ہوتی ہے جو 0 ہے یوریا کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی دوسرے نمبر پر جو 40% ہے یہ ڈی اے پی آ جاتی ہے اس سمیں فسل کو جو ہے ڈی اے پی کی کافی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ٹینڈے بن رہے ہوتے ہیں اور فسل کو بھرپور شکتی کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو 34% ہوتی ہے یہ پوٹاس ہوتی ہے اس کا جو کام ہے فسل کے اندر جو گڑی جو ہے ٹینڈے سکڑ جاتے ہیں یا کھل نہیں پاتے اچھی طرح سے یا پوری ڈیویلپ نہیں ہو پاتے ہیں تو یہ اس میں چمک لانے کا کام کرے گی اور جو ہے ایلڈ بڑھانے کا کام کرے گی اسی میں سے آپ نے کیا کرنا ہے سو دنوں سے لے کے ایک سو بیس دنوں کے درمیان ایک چھڑکاو بیچ میں ہو سکے تو دو نہیں تو ایک چھڑکاو میگنیشیم ایک کلو گرام اور دائی سو گرام بورون دونوں کو مکس کر کے جو ہے آپ نے ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر پانی کے اندر ملا کے ایک چھڑکاو اس کا بھی آپ نے کر دینا ہے فسل نبے دن کی ہو جائے اس کے بعد ہر چھڑکاو کے اندر جیسے آپ کسی بول برم یعنی کہ سنڈی کیڑے کو مارنے کے لیے چھڑکاو کر رہے ہیں یا آپ اس کے اندر جو ہے مائٹ ٹریپس جون وائٹ فلائی جو ہے ایفیڈ جیسیڈ کو مارنے کے لیے کوئی چھڑکاو کر رہے ہیں تو ہر اس دوائی کے اندر آپ نے جو ہے پھنگی سائیڈ ضرور ملا لینا ہے جب پسل نبے دن کی ہو جائے اس کے بعد جو بھی آپ چھڑکاو کریں گے اس کے اندر فنگی سائیڈ آپ جرور ملائیں کیونکہ ان دنوں میں جو ہے بارس آتی ادھک ہوتی ہے اور بارس کے درمیان جو ہے فنگس زیادہ پھیلتی ہے کھیت کے اندر یاد رہیں فرٹی لائزر کے ساتھ اس کو مکس نہ کریں اس فنگی سائیڈ کے اندر جیسے بارہ تری سٹھ جو ہوتی ہے جو یو پیل کی ساب کے نام سے آتی ہے ایلی اٹ آتی ہے بائر کی پھولیکیر آتی ہے بائر کا اور نیٹیو آتا ہے بائر کا بلائٹ اوکس آپ ٹاٹا کا کر سکتے ہیں یہ تامبہ اوکسیکلورائیڈ فورمولیشن میں ہوتا ہے اچھا کام کرتا ہے اور آپ سیزنٹا کا ایمی سٹارک بھی اس کے اندر کر سکتے ہیں یاد رکھیں میگنیشیم اور بورون کا چھڑکاؤ آپ نے جرور کرنا ہو سکے تو اس کے دو چھڑکاؤ کریں بورون کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے فسل کے اندر جس ٹائم پھل اور پھل گوڑی بن رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈروپنگ پہ بہت اچھا کام کرتی ہے ڈروپنگ نہیں ہونے دے کی فسل کی بورون کا اگر آپ نے وستار پوروک جانکاری لینی ہے تو میرے چینل کے اندر ایک ویڈیو میں نے بورون کے اوپر سپیشل بنائی ہوئی ہے ویسے میں سبھی باقی سترہ تتو ہیں ان کے اوپر بھی وستار پوروک آپ کو ہر ایک تتو کی جانکاری دوں گا کہ کون سے تتو کا کیا رول ہوتا ہے لیکن بورون کے اوپر آر لیڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں بہت ہی شاندار ویڈیو ہے آپ میرے چینل کے اندر بورون کے اوپر ویڈیو جرور دیکھیں تو یہ تھی سب پورا جانکاری ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر جرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جے ہند وندے ماترم